بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارفان اداد آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میرے پاس یوپی ایس میں موجود ہے ہومیج کمپنی کا اوکٹا مادل اس یوپی ایس میں جو فارٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا فارٹ آ رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ یونٹ آم نہیں ہو رہا میں نے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بارہ گولٹ سپلائی دی ہوئی ہے بیٹھ ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ یونٹ جو ہے وہ بلکل بھی ہاں نہیں ہو رہا تو اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کہاں پہ فارٹ ہے ڈیڈ ہے یا کیا ہے کیا نہیں تو اس کے لیے ہمیں یوپی ایس کو کھولنا ہے کھول کے جب ہم بورڈ کے اندر نظر اڑائیں گے تو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے اس میں تو ویسے اگر کوئی چیز خراب ہوگی تو وہ ہمیں نظر بھی آ جائے گی لیکن اس میں بورڈ کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ ہے اس کے سوچ والی سائڈ کا پینل والی سائڈ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے کافی زیادہ زنگ ٹائپ لگا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پر کوئی پانی کا کترہ گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر زنگ لگ گیا ہے تو اس زنگ کی وجہ سے یونٹ جو ہے وہ آ نہیں ہو رہا تو اگر ہم اس کو دوسرے طریقے سے چیک کریں کنفرم کرنے کے لیے کہ فارٹ اس پینل میں ہے یا پھر فارٹ جو ہے وہ بورڈ میں ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا ہمیں کوئی بھی پیچ کس لینا ہے یا ٹیوزر لینا ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے اس کی جو ون نمبر پین ہے اور ٹو نمبر پین کو آپ اس میں شارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یونٹ جو ہے وہ آن ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو آف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سوچ والے پینل میں مسئلہ ہے باقی UPS جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو ہم یہ پینل جو ہے یہ علیدہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں اور UPS کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے UPS کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور اس کا جو پینل ہے اس کو کھول لیں گے یہ والا پینل ہے اس کا تو اس میں یہ دو پیچ لگے ہوئے ہیں ان دونوں کو کھول لیں گے یہ پیچ کھولنے کے بعد یہاں پر لاک ہوتے ہیں انہیں علاق کو آرام سے ہم اس طرف دبائیں گے تو یہ پینل جو ہے یہ باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو تھینر یا پیٹرول کے ساتھ اس ایریے کو ایک دفعہ واش کریں گے تاکہ جو زنگ وغیرہ ہے مٹی ہے وہ سائیڈ پہ ہو جائے ساف ہو جائے اور ہمیں فارٹ جو ہے کہاں پہ فارٹ ہے وہ ٹریس نہ سان ہو جائے یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو ساف کر دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ایک دفعہ روشنی کے سامنے کریں گے تاکہ ہمیں اس میں کوئی اگر پرینٹ وغیرہ بریک ہے تو وہ ہمیں نظر آ جائے تو بظاہر یہ ہمیں پرینٹ نظر نہیں آ رہا تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا شک مجھے آ رہا ہے کہ یہاں سے پرینٹ جو ہے اس کا بریک ہے تو یہاں سے ہم اس کو سکریچ کر لیں گے سکریچ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے کہ آیا کہ یہاں پہ پرینٹ بریک ہے یا نہیں لیکن وہاں پہ نیچے کی طرف LCD ہے تو اس لئے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ پرینٹ بریک ہے یا نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو میٹر سے آپ چیک کریں گے سمپل ہم میٹر سے سوچ سے لے کر گریپ تک ہم سارے پرینٹ جو ہے وہ چیک کر لیں گے ایک دفعہ اگر کوئی پرینٹ بریک ہوا تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا سار سے پہلے ہم اسی پرینٹ کو ٹریچ کرتے ہیں یہ ایک پرینٹ ٹھیک ہے یہاں پہر اس کے رستے میں یہ کنوں نے رزیسٹنس بھی لگائی ہوئی ہے بیس کے کی ہے شاید دو سو تین لکھا ہوا ہے اور یہ بیس کے کی بنتی ہے تو اس کی ویلیو بھی ایک دفعہ چیک کریں گے اس کی ویلیو جو ہے وہ ٹھیک ہے بیس کے ہے یہ ویلیو اس کی اکے ہے تو جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہاں پر یہ ایک پرینٹ جو ہے وہ بریک ہے اس کا یہ والا یہاں سے ہلکا سا پرینٹ بریک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس پرینٹ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں سے یہ پرینٹ جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے تھوڑا سا تو اب ہم اس پرینٹ کو لگاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یونٹ کی صورتحال پرینٹ لگانے سے پہلے سولڈ کریں گے اس ایریے کو جہاں پر آپ نے پرینٹ بنانا ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 تو اب ہم اس کو لگا کر دیکھتے ہیں جی تو پرینٹ جو ہے وہ میں نے بنا دیا ہے پرینٹ بنا کر اس کو فٹ کر دیا ہے اس کے پینل جو ہے اس کا باڈی میں لگا دیا ہے تو اب ہم اس کو کرانٹ دے کر دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو پی ایس جو ہے وہ مارا بلکل لوگ کے ہو چکا ہے تو اس میں صرف اور صرف ایک ہی چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ اس کا پرینٹ بریک تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹا سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تاک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مجھد بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو ان کو سب سے پہلے مل جائے اسی کے ساتھ ہی رفاہداد کو اجازت دیجئے اپنا بہنسرا کیا رکھئے گا اللہ حافظ